سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف عالم اسلام سراپ احتجاج دنیا بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری گھناؤنے فعل کے خلاف اسلامی تعاون تنظیم کی اگزیکٹیف کمیٹی نے آئندہ ہفتے ہنگامی اجلاس بلا لیا اجلاس میں ضروری اقدامات سے متعلق اجتماعی موقف اپنایا جائے گا عراق کے دار الحکومت بغداد میں سویڈش سفارت خانے پر ہزاروں افراد کا احتجاج سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ ایران میں سویڈش سفارت خانے کے باہر مظاہرہ بے حرمتی کرنے والے کو سخت صدا دینے کا مطالبہ ایرانی وزارت خارجہ نے تہران میں سویڈش نازم الامور کو طلب کر لیا ترکیہ امرات اردن اور مراکش سمیت کئی دیگر مسلم ممالک کا بھی سویڈن واقعے پر احتجاج سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی پر یورپی یونین کا رد عمل بھی سامنے آ گیا بیان میں کہا کہ بے حرمتی کے عمل کو مسترد کرتے ہیں سویڈن واقعہ جاریحانہ بے عزتی پر مبنی اشتیال انگیزی کا واضح عمل ہے کہا کہ یہ عمل کسی بھی طرح یورپی یونین کی رائے کی آکاسی نہیں کرتا نسل پرستی، نفرت انگیزی، ادم برداشت کی یورپ میں کوئی جگہ نہیں الیکشن کمیشن نے عام انتخابات دوہزار تائیس میں انتخابی نشان الارٹ کرنے کے لیے درخواستیں طلب کر لی درخواستیں پارٹی صبرہ کے دستخط کے ساتھ انیس جولائے تک لی جائیں گی الیکشن کمیشن نے فروری اور مارچ میں پنجاب اور کپی کے انتخابات کے لیے درخواست دینے والی جماعتوں سے بھی دوبارہ درخواست طلب کر لی الیکشن کمیشن کے مطابق درخواست موصول ہونے پر تمام سیاسی جماعتوں کی اہلیت پر کی جائے گی دور جاپان میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو سرداری کی جاپانی وزیر آزم اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں شیڈیول سابق وزیر آزم نواز شریف دبائی میں مزید ایک ہفتہ قیام کریں گے متعدد اہم ملاقاتیں شیڈیول ذرائع کے مطابق ملاقاتوں میں پاکستان کے معاشر نظام کی بہتری کے لیے سلام مشورے جاری ہیں دوست ممالک اور سماکار پاکستان میں سیاسی استحکام کے خواہش مند ہیں عید کے تیسرے دن بھی سنت ابراہیم کی پیروی میں جانوروں کی قربانی کی گئی لوگ بچوں کے ساتھ سیر و تفریم میں مصروف جو سیر کے لیے نہیں جا سکے انہوں نے گھر میں بیٹھ کر مختلف کھابوں سے لطف اٹھایا بریانی اور پلاو میں گوشت کا استعمال کہیں کباب اور تکے بن رہے ہیں تو کہیں بار بی کیو کی تیاریاں بچے کھانے سے زیادہ آئیس فرم کے دیوانے عید کے دنوں میں بھی ملک کے مختلف علاقوں میں اعلانیاں اور غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ جاری پشاور میں چار سطح روڈ پر بجلی بندش کے خلاف احتجاج سڑک ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی لارکانہ دادو شہداد کوٹ اور کمبر کے متعدد علاقوں میں بجلی بندش پر آسفلی زرداری کا نوٹس وزیر طوانائی سندھ کو وفاقی سیکٹری پاور سے فوری رابطے کی ہدایت کہا تمام متاثرہ ازلا کی بجلی فوری بہار کی پیٹرل کی فیلیٹر قیمت اگلے پندرہ روز تک برقرار رہیں گی مٹی کے تیل اور لائی دیزل آئل کی نئے قیمتوں کا اعلان کل متوقع دیزل کی فیلیٹر قیمت میں ساڑھے سات روپے اضافہ کر دیا گیا وزیر خزانہ اسحاق دار کا کہنا ہے کہ پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا ہے مگر آئیم ایف موہدے کے لیے پیٹرولیم ڈیولیپمنٹ لے ری اور بجلی کی قیمتیں مہنگی کی جائیں گی بجلی کی قیمت میں مزید تین سے چار روپے فی یونٹ اضافہ ہو سکتا ہے جس کا اطلاق جولائے سے ہوگا پنجاب بھر میں صحت کارٹ پر دل کی بیماریوں کا علاج روک دیا گیا آج سے نجی اسپتالوں میں سٹینٹ سمیت دیگر ہارٹ سرجریز اور پروسیجرز پر پابندی ہے سٹیٹ لائف انشورنس نے تمام نجی اسپتالوں کو ہدایات جاری کر دی کراچی میں پیپلز بس میں مسافر خاتون سے کنڈکٹر کو بدتمیزی مہنگی پڑ گئی ویڈیو سوشل میڈے پر وائرل ہونے کے بعد کنڈکٹر نوکری سے فارغ پیپلز بس میں مسافر خاتون سے بدتمیزی کا واقعہ عید سے ایک روز قبل پیش آیا تھا پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ بلاول بھٹو کو ملک کا وزیراعظم بنائے وفاقی وزیر خرشید شاہ کی سکھر میں صحافیوں سے گفتگو کہا کوشش کریں گے کہ آئندہ الیکشن میں دوسری پارٹیوں سے سیٹ ارجسمنٹ ہو جائے قوم کو بکھرے ہوئے خوابوں کی تعبیر اس حکام پاکستان پارٹی ہی دے گی ترجمان آئی پی پی فردوس آشک آوان کی سیالکورٹ میں میڈیا سے گفتگو کہا عید کی چھوٹیوں کے بعد اس حکام پاکستان پارٹی فرنٹ فوٹ پر کھیلے گی بی ٹی آئی کراچی ڈیویشن کی تنظیم تحلیل کر دی گئی بی ٹی آئی سندھ کا نوٹفیکیشن جاری نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ نئے تنظیمی سیٹ اپ کا اعلان جلد کیا جائے گا کراچی کے علاقے نورت ناظمہ بعد میں پیپلز شورنگی کے قریب مکان میں گیس سلنڈر کا دھماکہ ایک شخص جانبھک پولیس کے مطابق دھماکہ سلنڈر سے گیس لیکیج کے سبب ہوا متاثرہ مکان میں کمپیوٹر پارس کا سٹور تھا جانبھک ہونے والا شخص سٹور کا سیکیورٹی گارڈ تھا عید کے تیسرے دن لاہور میں ریسٹران پر رش ران روز کرانے کا سلسلہ اروج پر کراچی کے اول سٹی ایریا نانک پانا میں پائے بھونوانے والوں کا رش قربانی کرنے والے تھیلیاں بھر بھر کر پائے لارہی ہیں کوئی پندرہ سو روپے لے کر پائے بھون رہا ہے تو کسی کی دہاری دو ہزار پائے بھونوانے والوں کو پسندیدہ کاریگروں کی تلاش